دوستو ہاتھی اور انسان کا رشتہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ تو ایک ریت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کبھی راجہ مہراجاؤں کے لیے شاہی سواری کے کام آنے والے ہاتھی آج ہمیں سڑکوں پر اور زو میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے ساتھ انسان کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے لیے کافی اچھے دوست کی طرح ہے لیکن جیسے ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ویسے ہی ہاتھیوں کے بھی دو موڈ ہوتے ہیں ان کے اچھے موڈ سے تو سب اچھی طرح ایسے واقف ہیں لیکن ان کے دوسرے آکرامک موڈ کو دیکھنا آپ کے لیے شاکنگ ہو سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی کے کچھ ایسے خطاناک حملے دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ آپ بھی چونک جائیں گے کہ ہاتھی اتنے خطاناک کیسے ہو سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں گجراج کے سامنے آنے کی حمد کچھ ہی جنگلی جانور کر پاتے ہیں اور ان میں ایک نام مگرمچ کا بھی شامل ہے کیونکہ مگرمچ خود بھی ایک شکاری جانور ہے جو شکار کو اپنے تمدار چپڑے اور ٹیتھ رول ٹیکنیک سے مار گراتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ ہاتھی اس کے سامنے کمزور ہے اب اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جہاں ہاتھیوں کا ایک چھنڈ پانی کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف سے مگرمچ بھی پانی میں اتر چکے ہیں اور ان کی نظریں ہاتھیوں کے بچوں پر ہیں جیسے ہی ہاتھی کے بچے پانی میں اترتے ہیں کہ ایک خونکھار مگرمچ اس پر حملہ بول دیتا ہے اور اس کی سونڈ کو کس کر پکڑ لیتا ہے لیکن جہاں مگرمچ سے ڈر کر دوسرے ہاتھی پیچھے مل جاتے ہیں تو وہیں اس بچے کی ماں اس خونکھار شیطان سے پھڑنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں اٹھتی یہاں وہ ہتھنی اس خونکھار مگرمچ کو لگاتار اور اپنی سونڈ اور پیروں سے مارنے لگتی ہے جسے دیکھ مگرمچ بھی اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ویسے تو ہاتھی کافی شانس و بھاوکے ہوتے ہیں اور ہمیشہ مستی میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن جب یہ کسی پر بگڑتے ہیں تو پھر ان کا سامنا کرنا بھی مشکل ہے پھر چاہے ان کے سامنے کوئی چھوٹا جانور ہو یا پھر اپنی پرابری کا کوئی گینڈا ہی کیوں نہ ہو ان کے غصے کا شکار تو سب کوئی ہونا پڑتا ہے جیسے یہاں ایک مدمست ہاتھی جنگل کی راستے سے اپنی ہی دھن میں چلا رہا ہے اس کے سامنے کچھ دور پر ایک گینڈا گھاس کھانے میں لگا ہوا ہے یا گینڈا اس بات سے انجان ہے کہ کوئی بڑی مسیبت اس کی طرف پڑھ رہی ہے وہ مزے سے ہری ہری خاص کا آرند لے رہا تھا کہ تب ہی ہاتھی اس کے پاس پہنچ کر اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اتنے وڑے جانور کو دیکھ کسی کی بھی ہمت جواب دے جائے گی تو بھلا گینڈا کیا چیز ہے وہ پہلے تو وہاں سے نکلنے کا من بناتا ہے مگر وہ خود بھی اتنا خونکھار ہے کہ بنا لڑے میدان سے بھاگ جانا اسے بلکل شوبہ نہیں دیتا اور بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھی سے پھڑ جاتا ہے کچھ دیر تو دونوں کے بیچ لڑائی چلتی ہے مگر ہاتھی تو پھر ہاتھی ہی ہے جلد یہ بات گینڈے کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ اس کے لیے جیت پانا آسان نہیں ہے اور وہ اس جگہ سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھتا ہے ایسے بوقے بہت کم آتے ہیں جب ہاتھی اگریسف ہوتا ہے مگر جب وہ غصے میں آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جنگل کا اصلی شہنشاہ وہی ہے وہ اتنا خونکھار ہو جاتا ہے کہ پھر تو شیر کو بھی اس کے سامنے پھیگی ملی بننا پڑتا ہے لیکن یہاں اس شیر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو اسے بات پتا نہیں تھی یا تو وہ سب جان کر بھی انجان بن رہا تھا تب ہی تو بینا کچھ سوچے سمجھے اپنے سے بڑی مسئیبت سے لڑنے چل پڑا شیر کا ہاتھی پر حملہ کرنا ویسے کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جنگل کا راجہ ہے اور کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی وہ سیل ہاتھی سے لڑنا خود کا سر اکھلی میں ڈالنے جیسا ہی ہے یہاں بھی شیر نے اپنے سے لگ بھگ ڈبل سائز کے ہاتھی پر حملہ کر اس کے موں کو چکڑ رکھا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ہاتھی پر چیت حاصل کر لے لیکن ہاتھی بھی کم نہیں ہے وہ تھوڑی تیر تو خود کو چھوڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے مگر شیر اپنی پکڑ چھوڑنا تو دور ڈھیلی بھی نہیں پڑنے دیتا لیکن تب ہی ہاتھی اپنے پوری طاقت لگاتا ہے اور اس شیر کو ایک ہی بار میں چھاڑیوں میں اٹھا کر پھیک دیتا ہے اس کی مار اتنی خطہ ناک ہے کہ شاید شیر کو بھی یہ سمجھ آ گیا کہ وہ خلط چانور سے پھڑ گیا ہے پھر کیا شیر بھی وہاں سے تم دبا کر بھاگ جاتا ہے اس شیر کو تو ہاتھی نے بھگا دیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر ان کے سامنے شیروں کا چھنڈ آ جائے تو کیا ہوگا کیا ہاتھی ان پر بھاری پڑے گا یا پھر اس بار شیر کا چھنڈ ہاتھی کو دھول چٹا دے گا چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہاں ایک ہتھنی اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے لیکن تب ہی وہاں کھلکھار شیروں کا چھنڈ آ جاتا ہے جن کی نظر اس بچے پر پڑ چکی ہے اور وہے اب اسے کسی بھی خیمت پر اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں وہ شیر بار بار اس بچے پر حملہ کرنے کیلئے آگے پڑتے ہیں لیکن ان کی سامنے تیوار بن کر ایک ماں کھڑی ہے جو اپنے بچوں کے لئے کھنکھار شیروں سے بھی نہیں ٹرتی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ شیر جنگل کا وہ شکاری ہے جس کے سامنے آ جانے سے ہی جانہوں کی جان حلق میں آ جاتی ہے مگر کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ایک ماں سے بڑا یودھا کوئی نہیں ہوتا بس یہاں یہ ہتنی بھی یہی ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے وہ شیروں کے ہر حملے کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے اور آخر میں اپنے بچے کو وہاں سے صحیح سلامت لے جا کر ہی تم لیتی ہے جنگل میں ہاتھی کا رتبہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہے کیونکہ جس شیطان کے آگے شیر جیسا جانور نہ ٹک پائے اس کے سامنے دوسرے جانوروں کی تو کیا ہی بات کی جائے سبھی جانور وشال اور تمدار ہاتھی سے کتنا خوف کھاتے ہیں آپ کو اس کلک کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا یہاں ایک ہاتھی ایسے تعلام میں اتر رہا ہے جس میں پہلے سے ہی بہت سارے ہپو بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہاتھی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ اپنی مستی میں پانی کے اندر اتر رہا ہے ویسے تو ہپو جیسے کھونکھار جانور سے ٹکرانا بھی عام بات نہیں ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ہپو بھی اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے راستہ دینے میں لگے ہوئے ہیں شاید وہی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس مسیبت سے ٹکرائے تو ان کے لیے بہت بڑی آفت کھڑی ہو جائے گی لیکن تب ہی ایک ہپو ہاتھی کے پیر پر کاٹنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن جب اسے ہاتھی کے لات پڑتی ہے تو یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ یہاں اس کی دار نہیں گلنے والی اور وہ بنا دیری کیے پھر سے پلٹ جاتا ہے اور یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ وشال کا عجیب آسانی سے کسی پر غصہ نہیں ہوتے مگر جب انہیں غصہ آ جائے تو جان بچا کر نکل جانا ہی سب سے اچھا آپشن ہے کیونکہ جب یہ حیوان غصے میں ہو تو پھر سامنے کسی جانور کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو انہیں کسی پر بھی رحم نہیں آتا جیسے ادھر ایک غصہ غصہ ہاتھی کی نظر بھینس کے ایک بچے پر پڑ چکی ہے وہ بچہ جیسے ہی ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے توٹ کر وہاں سے جانے لگتا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ اس کی طرف ایسی مسئبت بڑھ رہی ہے جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اگلی ہی پل وہ غصہ ہاتھی اس بچے کے پاس بہنچ جاتا ہے اور اسے اپنے بڑے دانتوں سے اٹھا کر پھینکنے میں لگ جاتا ہے اس ہاتھی کو بچے پر تھوڑی بھی دیا نہیں آتی اور کچھ ہی تیر میں وہ اس کو جان سے مار دیتا ہے یہ ویڈیو یہ تو بتا ہی دیتا ہے کہ جانور کتنا بڑا حیوان بن سکتا ہے یہ کہاں نہیں جا سکتا سب کے بیچ میں رہنے والا ہاتھی جانوروں کے لیے کتنا خطناک ہو سکتا ہے یہ تو ہم دیکھی چکے ہیں مگر کئی موقعیں ایسے بھی آتے ہیں جب اس کے غصے کا سامنا انسانوں کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ وہ بھاری بھر کم تباہی ہے جو آگے بڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتی کس کے حملے سے کیا برباد ہو رہا ہے اب آپ اس کلپ کو ہی دیکھ لیجئے یہ ویڈیو کسی شہر کا نظر آ رہا ہے جہاں یہ تین سرکس کے ہاتھی لوگوں کا منورنجن کرنے آئے ہیں مگر ہاتھیوں کے من میں کچھ اور ہی ہے اور وہ لوگوں کو دیکھ خصہ ہونے لگتے ہیں کسی طرح ان کا مالک دو ہاتھیوں کو تو اپنے ساتھ آگے لے جاتا ہے لیکن تیسرا ہاتھی دیکھنے میں بادی غصہل اور اڑیل پروتی کا لگ رہا ہے وہ بینا کچھ سوچے سمجھے لوگوں کی اوپر حملہ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ایک کار اس کی نظر میں آ جاتی ہے اور وہ اس پر ہی اپنا غصہ نکالنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے وہ اس کار کو ایسے اٹھا کر دوسری طرف سرکا دیتا ہے جیسے کوئی کھلو نہ ہو اس ہاتھی نے ایک کار کی ایسی حالت کر دی تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کسی انسان کا کیا حشن کرے گا ایسا ہی ایک اور ویڈیو بھی ہے جہاں ایک ہاتھی ایک کار کو اپنے سر سے تھکیل رہا ہے لیکن جب وہ اس میں خامیاب نہیں ہو پایا تو اس کار پر ہی جا کر بیٹھ گیا اس کے بعد بھی جب اس کا من نہیں بھرتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کار کے اوپر چڑ جائے لیکن جیسے ہی وہ ایک پل کے لیے کار سے ہٹتا ہے تو کار ڈرائیبر چھٹ سے اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ہاتھی یہاں کار کو بڑا نقصان تو نہیں پہنچا سکا لیکن اس کے کار کا آگے کا کچھ حصہ توڑ کر اپنی بھڑاس تو پھر بھی نکالی لی ہے کئی بار تو عام انسان بھی کسی وشال گجراج کو کنٹرول کر لیتے ہیں مگر کچھ مومنٹس ایسے بھی آ جاتے ہیں جہاں شائع ہاتھی پر سوار مہاوت بھی اسے خابو نہیں کر پاتا اور بس تواہی کو ہوتے دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا جیسے یہ کلپ ہمارے دیش کا ہی ہے جہاں ایک شاہی ہاتھی مہاوت کے بس سے بھی باہر ہے اس ہاتھی کو کابو کرنے کی اس کی ہر کوشش ناخام ثابت ہو رہی ہے اس کے لاکھ پریاسوں کے بعد بھی ہاتھی توڑ فوڑ کرنے سے باز نہیں آ رہا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بائیکس کو توڑ رہا ہے اور ہوا میں اچھال رہا ہے جیسے یہ اس کے لیے بس کوئی بلون ہو لیکن اتنی تباہی مچانے کے بعد بھی اس کا من نہیں پھرا اور یہ ایک رکھشا پر اپنا پورا غصہ نکالنے لگتا ہے اور کچھ ہی پلوں میں اسے پورا توڑ کر رکھ دیتا ہے آس پاس کے لوگ بھی اسے روک نہیں پاتے اور یہ اگلی گاڑی کی توڑ فوڑ میں لگ جاتا ہے دیکھا آپ نے کہ اگر کسی ہاتھی پر پاگلپن سوار ہو جائے تو کیا کیا کر سکتا ہے ویسے ہم نے اکثر ہاتھیوں کو یا تو ہمارے بیچ گھومتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر کسی چڑیا گھر میں دیکھا ہے اب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہماری سامنے کئی ایسی گھٹنائیں آتی ہیں جب ہمارے بیچ رہنے والا ہاتھی بھی انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے چلے آپ کو اس کے کچھ لائیو ایکزیمپلز دکھا دیتے ہیں یا روڑ پار کرتے ہوئے ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی لوگوں کے شور سے پریشان ہوگر انہیں مارنے کے لیے دورتا ہے کہ تب ہی ایک وقتی بھیڑ کے کارن نیچے گر جاتا ہے بس پھر کیا یہ ہاتھی آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ اور پیروں سے اس انسان کو کچھلنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہیں اس ویڈیو میں ایک ہاتھی پاگلوں کی طرح ایک آدمی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دورت رہا ہے مگر صحیح سمیں پر وہ آدمی اپنی چاند بچانے کے لیے ایک گھر میں خوش جاتا ہے اب ہاتھی اپنے وشال شریر کے کارن گھر کے اندر تو خوش نہیں سکتا اس لیے اسے وہاں سے خالی ہاتھی واپس جانا پڑتا ہے مگر جاتے جاتے وہ چس طرح چنگ ہارڈ رہا ہے مانو کہہ رہا ہو کہ اگلی بار پھر سے آؤں گا اب تو آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کہ ہاتھی جسے ہم بچپن سے جانتے ہیں اور اس کے پاس جانے سے بلکل بھی نہیں چھچکتے اگر وہ غصے میں ہو تو کھنکھار جانوروں سے لے کر گاڑیوں اور انسانوں کو بھی کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے حالانکہ اس کے غصیل ہونے کے پیچھے انسان ہی کافی حد تک دوشی ہیں کیونکہ ہم ہی ہیں جو اپنی سوویدھاؤں کے لیے ان کے خروجات رہے ہیں اور ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں سرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ساتھی پیل آئیکن بھی دبائیں اور نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں